جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے اور بلند آواز سے یہ شیر میرا سید صاحب قبلہ کی جانب منصوب تھا میرے پیارے آقا لہی صلاة و تسلیم کے پیارے دیوان یقیناً آپ سید صاحب قبلہ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں اور یہ کہو تو بالکل حق ہے کہ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں میرے پیارے آقا لہی صلاة و تسلیم کے پیارے دیوان سید صاحب قبلہ صرف ہمارے ہی درمیان مقبول نہیں ہے الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی خانکائیں ہندوستان میں موجود ہیں بریلی شریف ہو کچھاوچا شریف ہو مہاریلہ شریف ہو ان خانکاؤں سے سید صاحب قبلہ کو مدو کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے پروگرام میں ان سے تقاریر کروائی جاتی ہے میرے پیارے آقا لہی صلاة و تسلیم کے پیارے دیوان لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ سید صاحب قبلہ خود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مبلغ سنی دعوت اسلامی ہوں پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہیں اور جو کچھ بھی آپ مقبولیت دیکھ رہے ہیں یہ اخلاص کے ساتھ دین مطین کی خدمت کا ان کو سمرہ ملا ہے مجھے وہ دور یاد ہے کہ جب سید صاحب قبلہ بیونڈی میں آتے تھے تو ادھر ادھر کبھی کبھی تنہا گاڑی میں اتر کے آفیس پہ آ جاتے تھے مکتب پہ آ جاتے تھے راستوں میں ہی جو ہے مکتب پہ ہی چائے پانی ہو جاتا تھا ناشٹہ وغیرہ بھیونڈی کے گلیوں میں یوں ہی گھما کرتے تھے کبھی بسا اوقات دورہ بھی کیا کرتے تھے لیکن یہ اخلاص کے ساتھ مسلسل کام کرنے کی برکت انہیں یہ حاصل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں تک کے سوشل میڈیا پہنچا ہے وہاں وہاں پر سید صاحب قبلہ کو شورت حاصل ہے میرے پیارے آقل ہی سلام کے پیارے دیوانو تو آخری میں میرے گزارش ہے کہ ان کی تقریر سننے کا ہم شوق رکھتے ہیں امیرے سنی دعوت اسلامی کی تقریر سننے کا شوق رکھتے ہیں مفقر اسلام حضرت علامہ صاحب کی تقریر سننے کا شوق رکھتے ہیں بلبلے باغ مدینہ سے نات پاک سننے کا تقریر سننے کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے اور تحریکی مزاج کو پہنچانے کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہے اس جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی تو میں گزارش کرتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو وہاں سے آپ کو ساری برکتیں حاصل ہو جائے گی روز آنا کچھ نہ کچھ وقت آپ دیں اور بہت سارے لوگ رمضان مبارک شریف میں اعتقاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تحریک سنی دعوت اسلامی بھیونڈی میں مرکز اولیہ مسجد میں اشتماعی اعتقاف ہوتا ہے درجنوں کی تعداد میں نوجوان آتے ہیں ان کے چہروں پر داری نہیں ہوتی ہے لیکن دس دن مبلگین کی صحبت میں رہنے کے بعد جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں اعتقاف ختم کرنے کے بعد تو اس ارادے سے نکلتے ہیں کہ چہرے پہ داری بھی سجاؤں گا اور پیشانی میں سجدوں کی تڑپ بھی ہوگی اور دل میں عشق مصطفیٰ کی روشنی بھی ہوگی اور مبلگ سنی دعوت اسلامی بننے کا اہد کر کے نکلتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اعتقاف کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی علاقے کی مسجد کو فوقیت دیں لیکن آپ شوق رکھتے ہیں کہ آپ کچھ سیکھیں کچھ سمجھیں کچھ بندے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سنی دعوت اسلامی کا مرکز اولیہ مسجد میں آپ آئیں وہاں پر اپنا نام مبلگین سے رابطہ قائم کریں ناموں کا اندراج کروائے اور وہاں پر جو اجتماعی اعتقاف ہوتا ہے رات بھر عبادتیں ہوتی ہیں اعتقاف کا ارادہ کریں اور وہاں پر آنے کی کوشش کریں اب آئیے بلا تاخیر میں آل رسول اولاد رسول مبلگ سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا سید امین القادر صاحب کی بلا سے گزارش کروں گا کہ اپنی خطاب سے ہم تمام سمائین کو محضوظ کریں آئیے ہم اپنے معذر سید صاحب کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کی بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاضرین پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر مردے جلا دیئے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیئے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں آج کی یہ محفل ماہ شابان المعظم کے آخری عشرے میں بھیونڈی کی سرزمین پر منقب کی گئی ہے اور میرے احباب نے مجھے بہت سارے اناوین کے حوالے سے اشارے دیئے ہیں اللہ کی توفیق سے میرے مرشد حضور غوث العظم دستگیر کی مدد سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی نشانیوں میں جو غور کرتے ہیں اللہ کی نشانی میں ایک لمحے کے لئے غور کرنا ستر سال کے ذکر سے زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے انسان ستر سال تک غاروں میں بیٹھ کر بیابانوں میں جنگلوں میں گھروں میں مسجدوں میں ذکر کرے تو جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں ایک لمحہ فکر کرنے کی وجہ سے اللہ اسے عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ کی نشانیوں میں ایک لمحہ غور کرنے سے اللہ اتنا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے تو جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں اللہ ان کو کتنے درجے عطا کرتا ہوگا اللہ ان کو کتنے مقام اور مرتبے عطا کرتا ہوگا اللہ کی نشانی کیا ہے اللہ کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد جس کو سننے کے بعد جس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ یاد آجاتا ہے اس کو اللہ کی نشانی کہتے ہیں حتیٰ کہ قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے اسی طریقے سے مسجدوں کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے جن کے دل تقوی کے لیے چن لیے گئے ہیں جن کے دل تقوی کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں انہی دلوں کے اندر اللہ کی نشانیوں کا احترام ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہوتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہر نشانی کا احترام الگ الگ انداز سے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر قربانی کے جانوروں کا احترام چونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس پر سواری نہ کی جائے اگر آپ نے قربانی کے جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے اب آپ اس سے حل نہیں چلا سکتے آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے اور اگر آپ غنی اور مالدار ہیں تو آپ اگر اس کا دودھ دھولیں اس کا دودھ نکال لیں تو آپ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اس کا احترام یہ ہے کہ آپ کسی مسکین کو کسی فقیر کو وہ دودھ صدقہ کر دیں یہ اس قربانی کے جانور جو اللہ کی نشانی ہے اس کی تعظیم ہے اب ماہِ رمضان شریف بھی اللہ کی نشانی ہے تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا اس کے کچھ ہاتھ تو نہیں ہے کہ اس کی دستو بوسی کریں تو ماہِ رمضان شریف جو اللہ کی نشانی ہے اس کا احترام کیا ہے اس کی تعظیم کیا ہے تو ہمارے اصلاف فرماتے ہیں ماہِ رمضان شریف میں عبادتوں کا احتمام کیا جائے یا اس کی تعظیم ہے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے یا اس کا احترام ہے میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی ماہِ رمضان المبارک قریب آتا تو میرے سرکار اپنے صحابہ کو عبادت کا شوق دلانے کے لیے اپنے صحابہ کو عبادت کا ذوق دلانے کے لیے اپنے صحابہ کے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آقاِ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان رمضان المبارک کی برکتیں بیان کرتے رمضان شریف کی فضیلتیں بیان کرتے رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرتے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اب تم پر ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے جس کی پہلی رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو اللہ اس رات اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ کی محبت کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ مہینہ آنے والا ہیں وہ رات آنے والی ہیں وہ شب آنے والی ہیں جس رات اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا پیار کی نظر سے دیکھے گا الفت کی نظر سے دیکھے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ کریں کتنا وہ مقدس بندہ ہے وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے میرے کریم کی نگاہ رحمت پڑ جائے ہم کس کس کی نگاہ کے تعلیب ہوتے ہیں ہم کس کس کی توجہ کے تعلیب ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا یقیناً پیر صاحب کی نظر بڑی قیمتی ہے دیوان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے گی تو میری تقدیر بدل جائے گی یقیناً اللہ کا بڑی شان والا ہے گوست پاک کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا اندازہ تو کریں جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے اور وہ رمضان شریف کی پہلی رات میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خدا کی نگاہ رحمت جس پر پڑ گئی پھر اس کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی اس کو جہنم کی آنکھ جو ہے اس کو جلا نہیں سکتی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ماہ رمضان شریف کی ایسی برکت والی رحمتوں بھری رات آتی ہے اور وہ پہلی رات آتی ہے اور اس رات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس رات میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوتل پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت کو زائے کر رہے ہوتے ہیں اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے تعلق توڑ کر ہم نے سارے رشتے اپنے موبائل سے جوڑ لیے ہیں اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتے دار اگر کوئی ہے تو وہ اپنا موبائل ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت نقصان کی بات ہے اس قدر قریبی رشتہ ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے باپ سے بھی قریبی رشتہ موبائل سے بیوی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے آپ کہیں گے اتنا قریبی رشتے کی آپ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو جتنا قریبی رشتے دار ہوتا ہے اس پر توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے لگن اتنا زیادہ ہوتا ہے ہماری آنکھ ابھی بستر پر کھلی نہیں ہوتی اور ہم سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے آدھے آنکھی بند ہوتی ہے اور آدھے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ہم پہلے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل بیوی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل والد کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل حد تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل یقیناً اگر کام کے میسیجز ہو اور اگر کام اور ضروری چیز ہو ٹائم دیکھنا ہو تو آپ یقیناً موبائل کو ہاتھ میں نے موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن انسان کتنا ڈوب گیا عبادت کا سارا وقت انسان اپنے موبائل پر ضائع کرتا ہے وقت کی قلت انسان بار بار شکایت کرتا ہے وقت کی قلت دامنگیر ہے ٹائم میرے پاس نہیں ہے وقت میرے پاس نہیں ہے میں بہت مصروف ہو گیا ہوں میں بہت بیزی ہو گیا ہوں لیکن اس کو دیکھو کہ رات کے دو دو تین تین بجے تک کے آن لائن رہتا ہے بلا ضرورت ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں بلا ضرورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں موت کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج گروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نبتانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یاد ہے یہ بات اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے تاکہ کل کا سورج تلو ہونے کے بعد میں نے پھر بیچ بو کر کے آگے کا کام کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ کسان اگر یہ سورج گروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا اس کا بیٹا بیچ بوئے گا اس کی بہو بیچ بوئے گی اس کی بیوی بیچ بوئے گی اس کے رشتے دار بیچ بوئے گے لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج گروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیچ ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں کبھی شب برات کی شکل میں کبھی شب قدر کی شکل میں کبھی اللہ اکبر ماہ شابان کی شکل میں کبھی لیلت البرات کی شکل میں کبھی شب محرات کی شکل میں کبھی لیلت الجمعہ کی شکل میں یہ حسین قیمتی لمحات ہمیں اس لئے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے یہ مقصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں مقصوص دن تجھے دے رہا ہوں ان راتوں میں میری عبادت کر لے ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے لازی کر لے تاکہ میں تیری مغفلت کر دوں اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں ستر کا سواب عطا کرتا ہے اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا ایک ہزار عطا کرتا ہے اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب سواب عطا کرتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ماہ رمضان شریف کی روزے کو فضیلت حاصل ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو سوارا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی غوریں اللہ کی بارگاہ میں عز کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے شراب سے بچے جھوٹ سے بچے کسی کو تحمت لگانے سے بچے اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے بدلے رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے ایک سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا یعنی تیس راتیں ہیں تو تیس سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لگویات اور خرافات کو ترک کر دے جو گناہوں کو چھوڑ دے زنا کو شراب کو جھوٹ کو بہتان تراشی کو چھوڑ دے آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں کیسا محل بنایا ہے اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ اسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے یعنی وہ محل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں تاجیروں کا سیزن آتا ہے تو تاجیر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے رات دن کہ سال بر اگر کوئی کشٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بر بیٹھ کے کھائیں گے لوگوں جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے ٹیلروں کا سیزن آتا ہے فلوں کا سیزن آتا ہے ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے ایک سیزن اللہ کو رازی کرنے کا بھی آتا ہے ارے یہ کیا کم ہے میرے رسول سچے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاف سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تُو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں میں تجھے جنت کا پروانہ آتا کر دوں اگر تُو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت آتا کر دوں اگر تُو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت آتا کر دوں یہی وجہ تو ہے حضراتِ صحابہِ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں اور کیسی تیاری کرتے ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں ہماری تیاری کیا ہے سہری میں تلی کے مسالے کو چاہیے سہری کے اندر یہ چاہیے سہری میں وہ چاہیے افطار میں یہ چاہیے مجھے اس سے کوئی جہو شکوا نہیں میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخان وسیع کر دیا کرو گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اتا کرتا ہے اور فاروق اعظم فرماتی ہے جو رمضان شریف میں کشانگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب اتا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی شکوا نہیں لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو بان دیا کرتے تھے رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو بان دیتے تھے کیوں بان دیتے تھے بستر کو اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے سونے کی راتیں گیارہ مہینے کی راتیں ہیں اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے بستر بان دیتے تھے اور اپنا معمول کیا ہے جو فجر میں سوئیں گے تو وہ اثر میں اٹھیں گے رات پر جاگیں گے کٹ کٹ کھلتے ہوئے رات پر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بہت قیمتی وقت آ رہا ہے بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ ساٹھ ہزار ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا اور ایک مقام پر فرماتے ہیں پانچ لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور اسی پہ بس نہیں حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی جمعیرات کا سورج گروب ہوتا ہے تو جمعہ کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر ہر سکڑ میں پانچ پانچ لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے آخری ساعت آتی ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعیرات کا سورج گروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج گروب ہونے تک ہر ہر لمحے میں جو پانچ پانچ لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا اب آخری سکڑ میں جو گروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے افتار کا وقت کتنا قیمتی ہے سہری کا وقت کتنا قیمتی ہے لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے ہیں اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پروگرامات شروع کر دیا دینی پروگرامات مجھے دینی پروگرامات اگر ٹی وی پر نشد ہوتے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے اگر آپ سہری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا مو پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے افتار کے وقت آپ واٹسپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو ساری زندگی تڑپ رہے ہو اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے مسئیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے ہم کہاں کہاں ٹائمز آئے کرتے حضرت سیدہ امہانی رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت زلیل نہیں ہوگی اس وقت تک میری امت رسوہ نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی جب تک امت محمد یا ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت زلیل و رسوہ نہیں کر سکے گی اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو تانظیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت زلیل و رسوہ کر دی جائے گی آج لوگ سریعہ کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں بڑے بڑے اسکولر مفقرانہ تقریر کرتے ہیں امت کا حال کیا ہے امت کا حال کیا ہے امت زلیل کی ہو رہی ہے امت رسوہ کی ہو رہی ہے آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی زلد کی وجہ کیا ہے ایک ننی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننی سی بچی کی آبرو نہیں گئی بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گئے امت کی ایک بیٹی کی آبرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا نے انشاءت فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے وہ دنیا کی اور قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے تخت و تاج کے لیے سامان کرتی ہے یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں اس لئے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے جو سن رہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جن تک میری آواز پہنچ نہیں سکتی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا اہل سیاست سیاست کے معاملات جانے ظالم اپنے ظلم کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے کیفر کردار تک کے کافر اپنے کفر کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا لیکن آج کسی قوم کی بیٹی کی اگر آبرو کو لوٹ کر کے امت کو زلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تمہارے گھروں کو جلا کر تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تمہیں گربت کی سدے سے نیچے گنا کر تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کب تک دوسروں پر انگلی اٹھانتے رہو گے میری قوم کے جوانوں اللہ کے حبیب نے آج سے سارے چودہ سو سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بیان کیا اقبال گونا روتے ہیں وائے ناکامین مطائے گارما جاتا رہا گارما کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ماہ رمضان میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے ماہ رمضان میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے ماہ رمضان میں اللہ اکمر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کے بٹن کو چھید کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے لوگوں پہ ظلم کرنے والے نماز کے اوقات میں بس ترقیب پہ سکون کی نیند سونے والے دل کھول کر کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے اپنی غیرت کے کانوں سے اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کی صدیث کو سن لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوہ نہیں کر سکے گا میری امت کو اس وقت تک کوئی ظلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہِ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی حضرتِ امہانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہِ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کر دے پھر اس وقت امت کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی آج ماہِ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بن کر دیتے تھے داریاں مڑانا بن کر دیتے تھے مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے کس قدر نیڈھر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے ہمیں تو پان کی عادت ہے ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے شرم کرو شرم کرو نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں جو نبی کے نام پر بارہ سولہ گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک ترد کر دیا تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا اور اب تو لوگوں کو احساسِ گناہ بھی نہیں رہا احساسِ جرم بھی نہیں رہا گناہ کے ساتھ اگر احساسِ گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے لیکن اب ہمارے اندر احساسِ گناہ میں ہے اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں احساسِ گناہ کیا ہے اگر انسان گنےگار ہو اور احساسِ گناہ بھی ہو تو وہ ایک نیک دن سدھر جاتا ہے وہ ایک نیک دن سمر جاتا ہے ہمارے پاس احساسِ گناہ ختم ہو گئے آئیے بتاؤں احساسِ گناہ کتنی قیمتی چیز ہے رمضان شریف میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کی ہوتلیں بند ہیں تو غیر مسلموں کی ہوتلوں میں کھا رہے ہیں چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں جو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے ہیں اب تو روزے بھی رسم بن گئے جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتا جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھنے یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو لوگ تانہ دیں گے عادت ہے پھر روزہ عبادت کیا ہے روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو سری بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزہ دار رہے تیری زبان بھی روزہ دار رہے تیری آنکھ بھی روزہ دار رہے تیرا پیر بھی روزہ دار رہے تیرا کان بھی روزہ دار رہے کان روزہ دار اس طرح کہ کان اللہ کے معمول کردہ چیزوں کو نہ سنے ہاتھ روزہ دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے زبان روزہ دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو عدا نہ کرے پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے جب تو ان سارے آزا کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں ہر عمل کی جزا جنت ہے روزے کی جزا خدا کی ذات ہے اسی لئے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے ایک تو افطار کے وقت دوسرا لقائے رحمان کے وقت خدا کی زیارت کے وقت صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے یہ روزے داروں کی شان ہے آج کی روزے کیا ہے جس میں جھگڑا جس میں گیبت جس میں چگلی جس میں فساد روزے کو عادت مت بناو روزے کو عبادت بناو احساس مٹ گیا عبادتوں کا احساس مٹ گیا گناہوں کا احساس ختم ہو گیا جب تک کے لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق دانا کر سکا لیکن آج احساس نہیں ہے اس لیے لوگ ہستے ہستے افطار کرتے ہیں حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ دا ہو سکا آنسو بہتے ڈرتے لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری ساری نیتیں تو دسترخان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت آئیے ایک بات نکل آئی احساس گناہ کیا ہے احساس گناہ آقا نے فرمایا کہ جب رمضان شریف کا حق زائے کر دوگے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا تم زلیل و رسوہ ہو جاؤ گے احساس ختم ہے گناہ کا اسی لئے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں تو زلیل ہو رہے ہیں احساس کسے کہتے ہیں احساس یہ ہے کہ میں نے کیا کیا چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور ارض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے آپ مجھ پہ حد لگا دیں حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں اللہ کے حبیب نے احساس سے گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا اس کو دودھ کون پلائے گا جائے اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے وہ بچے کو دو سال تک دودھ پلاتی رہی اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی بچہ روٹی کھا رہا تھا اس کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے حضور نے تین مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا دوبارہ پلٹ کرنا آتا لیکن احساس گناہ تھا گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں اس خاتون نے تیسری مرتبہ حاضری دی حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیئے تھے تو تُو نے اظہار جرم کیوں کیا اب چونکہ تُو جرم کا اظہار کر چکی ہے اقبال گناہ کر چکی ہے اب تُوش پہ حد لگائی جائے گی اور اس کو سنگ سار کر دیا گیا جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبقت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں موہ کالا کیا میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ ستر جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت اتا فرما دیتا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے اس کو نہیں بیان کروں گا لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک مسلک صوفیہ ہے صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو پتہ نہیں وہ کس گناہ پر ناراض ہو جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں سال بھر تک فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا اس نے بڑا گناہ کیا تھا اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا مثال کے طور پر کسی عورت پر گلت نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے ناپ طول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے ماباب کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے بلکہ اکبر القبائر ہے ستر کی فہرست امام سیوتی نے گنائی ہے اور پھر ستر کی فیرشت جنانے کے بعد فرماتے ہیں ستر پر یعنی ایک دو تین چار والا ستر نہیں بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو ستر فرمایا ہے یہ ستر گنتی والا ستر نہیں ہے بلکہ کسرت بتانے کے لیے ستر ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے پچاس بار سمجھایا تو نہیں مانا میں سو بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیننو کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ سو نہیں گنتی کا سو نہیں یہاں سو بتانا کسرت بتانے کے لیے ہے یہاں پچاس کہنا کسرت بتانے کے لیے ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ستر بڑے گناہ ہیں یعنی اتنی طریق تعداد میں اتنی کسرت سے ہے گر بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ تو جس نے رمضان شریف میں کستن بڑا گناہ کیا کستن نماز کو چھوڑنا بھی گناہ ہے کبیرہ ہے نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کھیل کود میں وقت کو زائے کرنا وقت کا زیہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پر لانت کرتے یہ لانت کیا ہے لانت سمجھتے ہیں لانت کا مطلب یہ ہے جس پہ لانت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی انسان کی لانت کیا ہے انسان کی لانت ایک جانور پر حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے وہ دھیرے چل رہا تھا کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لانت و یہ دھیرے چلتا ہے حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لانت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا جس پہ معصوم فرشتے لانت کرے اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی ایک دو لانت نہیں رمضان شریف کو چھوٹا مس سمجھئے ایک کے ستر پر آپ کی نظر ہے نیکیوں کی کسرت پہ آپ کی نظر ہے گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کروگے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے تو سوچو انسان کی لانت پڑے یہ حال ہے تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی ایک دو نہیں پورے سال تک فرشتے لانت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا خدا کے لئے اپنے حال پہ رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کا اندر مت بناو ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کی عذاب کو برداشت کر سکے میری قوم کے جوانوں اپنی جوانی پہ اترانے والوں اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے اس چنگاری کو وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر تھنڈا نہیں کر سکتے بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے اللہ اکبر اس جہنم کی اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی اللہ اکبر اگر بھٹی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا جو چراکی لوگی تیز کو جو چراکی لوگی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگلنے لگتا ہے میرے بھائیوں گدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کا اندر مت پناو اللہ وقت پر ترابی کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والو روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والو اللہ کی گیرت کو چیلنج مت کرو اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بر فرشتوں کی لانت ہوگی آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے مسلمان نبی کا غلام ہے مسلمان نبی میں جان قربار کرنے کے لیے تیار ہے اتنی مسئیبتوں میں کیوں ہیں اتنی تکلیفوں میں کیوں ہیں کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان ارے جس پر فرشتے پوری سال سال لانت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا اس قوم کی بیٹیوں کی آبروں نہ لوٹیں گی تو کیا ہوگا وہ قوم گربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا آؤ سچی توبہ کر لو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کا احساس کر لو نادیم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ میرا رف فرماتا ہے ففر روح اللہ کہاں جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساسِ گناہ لے کر ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے میرے رب کا بادہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں سبقت رحمتی علا غدبی میری رحمت میرے گذب پہ سبقت لے گئی ہے وہ رب جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے ہم رمضان شریف کا احتمام کیوں نہیں کرتے کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤں ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلوں یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے احساس گناہ کر لے ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں اللہ کریم ہے بہت مہربان ہے غفار ہے اس کو معاف کرنا پسند ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا بلکہ گناہ نہیں نا کردہ گناہوں کبھی لوگوں کو احساس تھا ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن یہ ایک جوان انسان ہے ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے حضور کی ہاتھوں پہ کلمہ پڑا کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑی تھی کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفیٰ اللہ کے نور کو دیکھا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی بر جو خیرات کرنا لوگوں کے اہد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتداء کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ وبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیب معتبر اور محترم بنا دیا تھا سالبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی اقتداء میں مسلمان ہوئے شوف یہ تھا زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے کریم آقا سے بندہ پرور گریب پرور آقا سے از کی آقا جوانی کی اقتداء ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت پہ گزاروں میرے نبی نے کسی کو نا نہیں کہا میرے کریم آقا نے فرمایا سالبہ تجھے اجازت ہے اور پھر سالبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے کوئی سودا صلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لئے بھیج دیتے کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا سالبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی اتدائی دن تھے تربیت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی تربیت کے ایام جاری تھے ابھی تربیت سے وہ گزر رہے تھے اللہ اکبر کسی کے گھر جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا آج کے لوگ کہتے ہیں مولانا آخر یہ کرکٹ سے مولویوں کو کیا دشمنی ہے بڑے بڑے دیندار لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ میں کیا گناہ ہے نہ اس میں بدنظری ہے نہ بدنگاہی ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے یاد رکھنا کرکٹ میں اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو جو وقت ضائع ہو رہا ہے یہ کیا کوئی کم گناہ ہے وقت کو ضائع کرنا خود گناہ ہے وقت کا ضیا خود گناہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پشتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کرتی گھنٹوں سب کی نین برباد کرتے ہو خراب کرتے ہو پوری رات جکتے ہو اگر وہ رات مسلح پر گزرے تو پھر کیا بات ہے آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی کل تک مسلمان تاجدار تھا آج مسلمان بیکاری ہو گیا ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مسلح پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی اب تو رونا ہی نہیں آتا کیوں کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا احساس زیاد جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تُو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخضہ نہیں اس نے جھانکا کیوں تھی اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں قوم تمہارا اچھا مزاک اڑا رہی ہے آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لئے احتجاج کرنے نکلے ہو تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے وہ سوچ سمجھ کے انہیں پتا ہے کہ تمہارے خوکلے نارے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے تم ہزاروں آصفہ کو اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرنے گا بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا یہ سیاسی ہتکنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نارا لگانے پر مجبور کرتا ہے وگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے ازان دینے نہیں آئے تھے نماز پڑھانے نہیں آئے تھے اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو ہم ساتھ سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے یہ اور بات ہے تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کہ اسلام قبول کر لیے گا کرتے تھے یہ اور بات ہے لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانا آج لوگوں کو سوج رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچایا ہے آج ہماری بیٹیوں پر نظر مت ڈالو اس لئے کہ ہم نے احسان کیا ہے بہت بڑا احسان کیا ہے جن کی بیٹیاں چٹاؤں پہ جلا کرتی تھی اسلام نے آنے کے بعد ان کو سہاگن بننے کا تصور اور شعور اتا کیا ہے لیکن بات آج اتنی ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرص نہیں تیری رہبری کا سوال ہے وہ جوان جو کسی قوم کا سرمایا وہ جوان جو تاریخ دان اور تاریخ ساز ہوتا ہے وہ جوان جو ملت کی آبرو ہوتا ہے وہ جوان آج اپنے محلے کی بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالے اور حد تو یہ ہے کہ اب کوئی روکنے والا بھی نہ رہا بلی کے گلے میں گھنٹی کون پر تھے اور اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے فلموں کے مناظر ہم اپنے محلے میں دہرائیں گے تو یہی حال ہوگا جو دیکھ رہے ہیں ہم فلموں کے مناظر دہرانے کے لیے نہیں آئے تھے ہم تو یہاں عبادت کے لیے آئے تھے ہم تو یہاں نگاہوں کے تقدس کے لیے آئے تھے برحال تو صالح بھائی بن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے بھیجا بلانے کے لیے ایک صحابی کو ابتدائی ایام تھے تربیت کے وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا دستک کی وجہ دھکا دے دیا دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی اس پر ایک نظر پڑ گئی اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندہ منظر ہو اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراں نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی پہ کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراں پہلی نظر ماف ہے وہ گناہ نہیں ہے لیکن جن کے رتبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے پہلی نظر پڑی اس نہاتیوی عورت پر اس پہ میں تفسیرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی یہاں بیٹھنے والا مجمع باشعور ہے اقل مند ہے دانہ ہے بینہ ہے وہ جانتی ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے پہلی نظر سالبہ کی پڑی فوراں نظر پھیر لی اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے بلکہ اس نا کردہ گناہ کا احساس سالبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے میں نے کیا دیکھ لیا مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا اور پھر نگاہیں آسمان ای طرف اٹھا کر دوتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوگی دیکھو یہ احساس گناہ گناہ نہیں ہے لیکن احساس نا کردہ جرم کا احساس اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی لی محبت رسول نے انگڑائی لی عاشقوں کی پہچان عاشقوں کا انداز عاشقوں کی غیرت عشق رسول حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا اس گناہ کی تلا میرے حبیب کو مت ہونے دینا اگر ان کو پتا چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا وہ گمگین ہو جائیں گے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں اے اللہ میرے گناہ کی خبر تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے تیری مرضی لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا کاش ناتے سن کر کے جھومنے والی قوم اس اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں یہاں تو سود کے حراب کے لکموں سے افطار کر رہی ہیں افطار پارٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی کس کو بلا رہے ہیں جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے افطار پارٹیوں میں مدو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوا ہے اور جو روزے سے نہیں ہیں اور جو بھیونڈی کے مضافات میں مالگاؤں کے مضافات میں بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت نہ کہہ رہی ہیں ماں خجور بھی آج ہمارے گھر نہ آسکی افطار کا انتظام تو کر ان کے لئے کوئی نہیں سوچ یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں ہیں یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا جن کے روزے نہیں ان کے لئے دسترخان بچھائے جا رہے ہیں اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں خجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں ان کا کس کو خیال ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف غریبوں کے ساتھ گم گساری کا مہینہ ہے غریبوں کی گم خاری کا مہینہ ہے امہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں حضور ایسی سخابت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخابت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بے رہا ہے پڑوس میں بچیاں بھو کی طرس رہی ہے جن کے یہاں سہری کا اتظام نہیں اور ہم سہری کے بعد کھانے کو اگھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں کیا انداز ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں اب تو مسلمان کافروں کو افطار کرتے ہیں یہ گیرتی ایمانی ہے لوگوں کی کافروں کے ساتھ افطار پائیٹیاں ہو رہی ہیں اللہ سے ڈرو مسلمانوں اللہ سے ڈرو رب کا کچھ خوف کرو اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان گریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں احسان نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے موہ پہ مار دیے جائیں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دی بلکہ میرے قریب آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر گریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت چار گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پالی زیادہ ڈال دیا کرو کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گج کر سکتا ہے فکر کہا ہے ایک بزرگ سے پوچھا گیا اسلام کہاں ہے فرمایا کتابوں میں مسلمان کہاں ہے تو کہاں قبروں میں اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں اب کیا بچا جائے میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ کافر ہو گیا استغفر اللہ کبھی نہیں کہتا میرا مسلک تو اتنا محتاط مسلک ہے میرے امام نے کہا اگر کسی کے کول میں نینینو وجہ کفر کی ہو اور ایک ایمان کا راستہ نکلتا ہو تو ہم ایمان کی طرف اس کول کو پھیریں گے ہمارا مذہب مسلک یہ ہے ہم مسلکِ عالی حضرت کے ماننے والے ہیں ہم اسماعیل دہلوی کے مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں ہمارے مسلک میں بہت احتیاط ہے مولا کائنات نے کہا آسمان سے زمین پہ گرنا آسان ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا میرے لئے مشکل ہے خارجیوں نے جب مولا علی کو کافر کہا تو فرمایا ان کی بے باقی ہے وہ مجھے کافر کہتے ہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا یہ میری احتیاط ہے میں آپ کو کافر کہنے استغفر اللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا تصور نہیں کر سکتا بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنے دل کے جذبات پیش کروں کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھ کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخدوموں کو خادم کی حصے سے سبق سنا رہے ہیں اللہ ان کی دعاوں کی برکت سے ہماری نجات کا سامان کر دے گا ہمارا تصور یہ ہوتا ہم اس تصور کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں لیکن سوچو تو صحیح ہمارے اسلاح نے کیا کہا مذہب کتابوں میں ہے مسلمان قبروں میں ہے اب کیا ہے کسی نے کہا ہے کہ غلط ہے مسلمان مارا گیا وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی کہیں ہم تصویر مسلم تو نہیں بن گئے سالبہ ابن عبد الرحمان انس کرتی اللہ جتنا بڑا چاہے تو مجھ پہ عذاب ڈال دیں لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دیں حالانکہ یہ ان کی عشق کی بولی تھی ورنہ عالمِ ما کانا و ما یکوں سے کیا چھپ سکتا تھا جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے کس کے عامال چھپ سکتے تھے وہ تو شاہید ہے شہید ہے وہ بصیر ہے وہ عالمِ ما کانا و ما یکون ہے اور انبیاء کی امت کی عامال پر جو گواہی دیں گے کیا وہ اپنی امت کی عامال سے بے خبر رہیں گے میرے امام نے کہا ہے فریاد امتی جو کرے حالِ ذار میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے حسنن کا نام لے کر تو پکار دیکھ گم میں کہ یہ وہ نہیں جو گافل پر سے انتظار آئے وہ تو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں لیکن عشق کی بولی ایسی ہی ہوتی ہے اقبال نے بھی کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے چار مصرے کہتے فارسی میں جس کا مفہوم میں اذکروں وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا قریب ہے میرے گناہ حد سے سوا ہے پہلے تو تو میرا حساب نہ لینا مجھے بے حساب چھوڑ دیں اور اگر میرا حساب لینا میرا حساب لینا تیری غیرت اس کو لازم قرار دے تو پھر میری عرض ہے کہ میرے محبوب کی نظروں سے چھپا کر کے لینا کیونکہ جب میری بے حیائیاں کھلے گی نا تو میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوگا اور اسی مفہوم کو غالباً اقبال نے اس مفہوم کو جو ادا کیا تھا میرے امام کی دو مصروں کو وہ کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اور ایک مقام پر کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا اس حیاء دار محبوب سے گوارہ نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی فہرست پر وہ نگاہیں اٹھائے رکھیں حیاء سے نگاہیں جھک گئی تو ہمارا کیا ہوگا سالبہ کہتے ہیں مولا میرے گناہ پر چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے لیکن میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا یہ کہہ رہے ہیں اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تُو نے مجھے پیدا کیوں کیا کاش کہ تُو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا اب بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے نہ کردہ جرم نے بے قرار کر دیا سالبہ حضور کے پاس وہ اطلاع لے کر بھی نہیں گئے اپنے گھر بھی نہیں گئے مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک غار تھا سالبہ اس گار میں چھلے گئے اور اس گار میں جا کر کے رات و دم رونا اور ایک بات کاش اللہ تُو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور مجھ سے یہ خطا نہ ہوتی اور میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹتا مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع مت ہونے دینا ایک ہی بات کرتے مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے یا مجھے عذاب دے دے لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے دے چالیس دن اسی حالت میں گزر گئے وہ گناہ نہیں تھا وہ خطا نہیں تھی اس کو گناہ کہے بھی نہیں سکتے پہلی نظر پڑی اور پھیر لیا سوچو ایک نا کردہ جرموں کا اتنا احساس ہم اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں کبھی احساس بھی کیا کہ رسول پاک کو کیا جواب دیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے آنکھوں کو کتنا گنڈا کیا کتنا آوارہ کیا چالیس دن بیٹ گئے آنکھا پوچھتے تھے صحابہ سے صالبہ کا ہے ابن عبد الرحمن کا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور وہ دیکھتا ہی نہیں پتا نہیں کہاں چلا گیا اس کے گھر والے بھی کوئی اطلاع نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا ایک دن چالیس دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ایک گلام ہے جو نا کردہ جرم پر بہت شرمندہ ہے اور چالیس دن سے ایک گار میں وہ رو رہا ہے آقا نے حضرت فاروق عاظم اور حضرت سلمہ نے فارسی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے صالبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کلا ہو یہ لوگ گئے ایک چروہہ بکریاں چلا گیا تھا اس سے پوچھا ابن عبد الرحمن کو تم جانتے ہو اس نے کہا میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا کسی صالبہ کو نہیں جانتا بس اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے اللہ کا بڑا خوف ہے اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے فاروق عاظم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا تو کہا وہ رات کے آخری پہر میں غار سے نکلتا ہے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے اللہ کاش کہ تُنہیں مجھے پیدا نہ کیا ہوتا نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا نہ میرے محبوب کا دل ٹھوٹا مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا اگر میرے اس گناہ کی خبر میرے حبیب کو ہو گئی تو ان کا دل ٹھوٹ جائے گا وہ یہ کہتا ہے فاروق عاظم نے حضرت سلمان سے کہا سلمان ہم جس کو دھونڈنے آئے تھے وہ مل گیا چروائے سے کہا وہ کہاں ہے کہا میں اس گار کو نہیں جانتا اگر ملنا ہے آخری پہر کا انتظار کرو وہ رات کے آخری حصے میں آتا ہے فاروق عاظم انتظار کرنے لگے رات آخری آگئی وہ پھر روتے ہوئے آئے سر پہ ہاتھ رکھا اسی طرح روتے رہے اور مچلتے رہے فاروق عاظم گئے ان کو اپنے سینے سے لگایا سالبہ کیا حال کر رکھا ہے فاروق عاظم نے گلے سے لگایا اور جب کہا تو نے کیا حال کر رکھا ہے کہا عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا کہا کہ چل تجھے حضور بلاتے ہیں یہ اتنا سننا تھا کہ پورا وجود کانپنے لگا عمر میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی حضور کو پتا چل گیا میرے گناہ کا فاروق عاظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا حضور نے کہا تھا بلالاؤت میں تمہیں بلانے آیا ہوں اللہ اکبر قربان جائے کیا عشق ہے کیا احساس ہے کیا ندامت ہے کیا شرمندگی ہے عاشقوں کی پہچان یہ آج تو جب ہمارے درمیان یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ قبر میں ہم حضور کی زیارت کرے گے میری قوم نعرے لگاتی ہے عاشقوں کا قلیجہ موں کو آتا تھا یار کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے اتنے پاپ کرتے ہیں حضور کا دل دکھاتے ہیں حضور کو عذیت پہنچاتے ہیں اگر حضور کا سامنا ہو گیا اتنے قریب سے دو اگز سمین ہے حضور کا اتنے قریب سے سامنا ہو گیا اور حضور نے یہ فرمایا گدار عشق کا میرے دعویٰ کرتا تھا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا اور مو پھیر کر کے چلے گئے بتاؤ کہاں جاؤ گی کس کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گی کس کی دکھ کو دعائی دو گے کس کو پکارو گے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دعائی ارے عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں اس شر میں اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے سرکار گوث پاس جب پہلی مرتبہ حضور کے روزے پر گئے تو گوث پاک رضی اللہ تعالی ایک سکڑ بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکن پڑے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما کسی نے کہا عبدالقادر جلانی آپ کھڑے نہیں رہتے فرمایا شرم آتی ہے کیا مو لے کر کھڑے رہا ہوں جس نے چالیس سال تک کے شاہ کے مضوع سے فجر کی نماز پڑی وہ کہتے ہیں کیا مو لے کر کھڑا رہا ہوں اور ہم قبر میں زیارت کی بات سن کر نعرے لگنے بھی چاہئے لیکن یہ احساس تو ہم نے کیا کیا ان کی خوشی کا کام وہ کونسا جرم ہے وہ کونسا گناہ ہے وہ کونسا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں مسلمانوں اگر آپ برانی مانیں کتا ہم سے بازی لے گیا کم سے کم وہ کتا ہو کر اس نے کبھی اپنے کسی عمل سے نبی کا دل نہ دکھایا ہم نے تو صبح گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا شام گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا مسلمانوں ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ ہم نے سہری کرنے کے بعد کہا ابھی تو فجر کو بارٹ ٹائم ہے اور سو گئے رمضان شریف میں بھی فجر کی نمات چھوڑی تھکن کا بہانہ لے کر بستر میں زہر گواں دی اور اثر کے اخری وقتوں میں اٹھے اور کہنے لگے کہ افطار کی تیاری کرو کب ازان ہوگی یہ اپنی دن اور اپنی راتیں ہیں ہائیک ایسی گفلت ہے کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہشیار ہم سالبہ کہتے ہیں عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر ہوگئی فاروق عاظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا حضور نے تمہیں بلایا پورا وجود کھاپنے لگا نہیں عمر حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا ضرور آؤں گا لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا حضور سے آکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں میں اس وقت آؤں گا مجھے انتظار کرو لے کر کے جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکو فاروق عاظم نے کہا بہت اچھا فجر کا انتظار ہوا فجر کا وقت شروع ہوا پھر مسجد میں آئے اس وقت تو پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے آواز جیسے سالبہ کے کانوں میں آئی چیخ ماری زمین پہ گیر پڑے بے ہوش ہو گئے نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہا ہے سالبہ فاروق عاظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑھا ہے آقا نے سالبہ کا ہاتھ پکڑ کے لیا سالبہ کو ہوش آگے آقا نے پوچھا سالبہ کیا حال ہے عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عملیں نہیں کیا بھی تو چھپانے نہ دیا میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جھتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرا بلا حال آقا گناہ سے سرکار نے فرمایا اے سالبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایسی آیت نہ بتاؤں سالبہ نے کا حضور بتائیں فرمایا جو کہتا ہے جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے سالبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت پڑھا ہے ایک نہاتی ہوئی عورت پر نہ چاہتے بھی نظر پڑھ گئی اور پہلی نظر پھیر لی اتنا احساس گناہ کا میرے جوان تیری آنکھوں کا کیا ہوگا تُو نے تو زنا کے مناظر پوری پوری رات دیکھ کر کے گزارا تیری آنکھوں کا کیا ہوگا تُو نے تو نام محرم عورتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر پارکوں کی سیر کی تُو نے تو فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دی اسی لئے پیدا ہوا تھا انسان اسی لئے قدرت نے ہمیں پیدا کیا تھا اور کب تک گناہ کریں گے جوانی کب تک رہے گی تا تک کب تک رہے گی جیسے ہی سالبہ نے یہ بات کہی نا آقا مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے آقا نے کہا سالبہ تیرا گناہ بڑا نہیں اللہ کا کلام بڑا ہے روتے ہیں سالبہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی حضور نے کوئی جواب نہ دیا کیوں اس لئے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو سالبہ رو رہے ہیں آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دو حضور سالبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا آٹھ دن بھے پھر بھی مسجد نبی میں نہیں آئے رونا 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 اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا کفار کے پتھر محبوب کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے عاشقوں کے گناہ جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں سالبہ رو رہے ہیں آٹھے دن حضور نے پوچھا سلمان میرے سالبہ کا کیا حال ہے تے سلمان نے کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک نہیں جی پائے گا بہت برا حال ہے آقا اس کا بہت برا حال ہے سرکار نے کہا چلو اس کے گھر چل کے اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس کو مقفرت کا پروانہ سناتے ہیں سرکار سالبہ کے گھر گئے کریم آقا نے سر بالی انہیں رحمت کی عدہ لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حضور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے سالبہ رو رہے تھے حضور نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھرنے لگے کیا مقدر کا سکندر تھا جس کو زانوے رسول ملا حضور کے ہاتھ ارے ہمیں تو حضور کی نالین کے ذرے مل جائیں تو اپنے مقدر کی میراج ہو جائے بلکہ نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو ہم فخر سے کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے لیکن عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے جب حضور نے سالبہ کے سر پہ ہاتھ پھرنا شروع کیا اپنے سر اپنی گود میں سر رکھ کر تو سالبہ نے گردن کھیچ کر گودی سے اپنے سر کو زمین پہ گرا لیا یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے حضور نے بھی اس منظر کو ملاحظہ کیا اور کریم آقا نے کرم کرتے ہوئے فرمایا سالبہ تو نے میری گود سے اپنا سر کیوں کھیچ لیا تو سالبہ کہتے ہیں آقا اس سر کی آنکھوں نے اتنے پاپ کر لئے ہیں کہ اب یہ گناہ آلود سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل یہ سر نہیں ہے آقا اتنے پاپ اس سر میں کی ہیں حضور نے کرم فرمایا پھر سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا پھر سر گرا لیا تیسری مرتبہ سر حضور نے اٹھایا جبریل آکے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ کو سالبہ کی یہ ادا اور اس کی ندامت اور ناکردہ جرموں کا احساس اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے پھر بھی اس نے اتنی شرمندگی اور احساس اور ندامت کا اظہار کیا ہے کہ اگر سارے انسانوں کے جرائم بھی یہ لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا اس کے احساس کو دیکھ کر اس کی ندامت کو دیکھ کر اس کی شرمندگی کو دیکھ کر حبیب سالبہ کو خوشکبری دے دیجئے حضور نے صحابہ کو بتایا صحابہ مچل گئے اب اب بھی سالبہ اٹھیں گے طاقتور ہو جائیں گے قوت والے ہو جائیں گے پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے پھر محفلوں کی زینت بنیں گے پھر وہی دوڑ بھاگو گی پھر وہی نبی کی خدمت ہوگی حضور نے کہا صحابہ دیکھ تیرے لئے کیا پیگام بیجا میرے اللہ نے میرے اللہ نے تیرے لئے دیکھ کیا پیگام بیجا ہے صحابہ نے کہا کیا پیگام بیجا ہے کہا اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا سالبہ نے یہ سنا کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری میں نے کیا کیا پاپ اور اس نے کیا کیا کرم اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ تھنڈے ہو گئے اب ہاتھ ہلایا گیا سالبہ اٹھتے نہیں سرکار سیرس کی حضور سالبہ کی تو روح نکل گئی آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گسل دے کفن پہنا اس کے جنازے میں خود آؤں گا کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو اس جنازے کی شان کیا ہوگی لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے جب حضور سالبہ کے جنازے میں آئے راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے پورا پنجا نہیں رکھا حضور نے زمین پہ اے گناہ کرنے والوں آؤ ہم سب گنے گار ہیں احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لو کتنے مکرم کتنے مکرم اور کتنے محترم ہو جاؤ گے اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا تلوے نہیں رکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے کسی دیکھنے والی نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں آقا فرماتے ہیں سالبہ نے نا کردہ جرم پر اتنا احساس اور ندامت کی ہے کہ اس کے استقبال کے لئے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینہ کی زمین پر پیر رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہے جو نہیں دیکھتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں میں قدم کیسے رکھوں کتنا مکرم ہوتا ہے احساس والا آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو گناہ کی کھیتی گناہ کے کاٹے جو دل میں اگائے ہیں رو دھو کر اس کو صاف کر لو ام المومن انمائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ان لوگوں کو بے عساب جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادیم ہو کر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے ماہ رمضان شریف کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق اتا فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو اللہ مجھے ماں فرما دے گزارش ہے اعتقاف کریں جو اعتقاف کرتا ہے اسے دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملتا ہے اور ہو سکے تو سنی دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتقاف میں شرکت کریں تاکہ دین بھی سیکھ سکیں اور رمضان شریف کا ایک ایک سکن زائمت ہونے دینا تلاوت کرنا زیادہ جگنا دروت پڑنا استقفار کرنا کلمہ تیبہ پڑنا جہنم سے پناہ مانگنا جنت کا سوال کرنا اللہ مجھے آپ سب کو وہ رمضان شریف عطا کرے جس میں عبادت کی قوت اور طاقت بھی ہو خوشو و خضو بھی ہو نماز کی توفیق بھی ہو واقعی روزہ رکھنے کا شعور بھی ہو ایسا رمضان اللہ تا کرے کہ یہی ماہ رمضان ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے وَمَا عَلَيْنَا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَقِ